اللہ تعالیٰ کئی بار لے جائے ہزار بار لے جائے لیکن یاد رکھنا سواریاں ذوق شوق کی ہوں تو پھر یہ سفر مزیدار ہوتا ہے ورنہ میں بڑے عدب سے عرض کروں گا بڑے عدب سے بڑے احترام سے حضور کی بارگاہ کے جتنے ظاہرین ہوتے ہیں بڑی خوبصورت بات کی تھی حاجی نیف صاحب نے کہ ظاہرِ کوئے جنہ آہستہ چالتے ہیں دیکھ آیا ہے کہاں جگہ کا پتہ ہے تو کہاں کھڑا ہے دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چالتے ہیں حاضری میں ہے ملک ستر ہزار وہ قدسیوں کے درمیان آہستہ چالتے ہیں قدسیوں کے درمیان تھوڑا آہستہ چالتے ہیں صرف ایک بات بڑے عدب سے فراش کرنے کا ستر ہزار فرشتے ہیں تو وہاں مولی ہوتے ہیں کرام ان کا طبیل ویسے ہمارے ساتھ لیکن ہم ایسے لکھی جا رہے ہیں سونی ویڈیو وہی نہیں مکہ اور مدینہ میں جو فرشتے بنا بنا کے لے جا رہے ہیں زیادہ بہترین ریکارڈنگ وہ نہیں جو اللہ کی بارکہ میں پہنچ رہے ہیں اور ویسے بھی ہماری ہر ہر آدھا کا تو چینل پہ آنا ویسے بھی ٹھیک نہیں کہ ہر آدھا ہی چینل پہ ہی آئے تو پھر ہی ہم پتہ جلے گا کہ ہم اٹھ گئے ہم پیٹھ گئے مخصوص پیغام کے لیے تو یہ چیز ہوتی ہے یہ ہر آدھا کے لیے تھوڑا سا صرف جس چیز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ معاملہ ہے کہ تصویروں کا ویڈیو کا اور پھر ایک دوست نے مجھے ایک دفعہ وہاں سے فون کیا اور اس نے کہا میں گمبت پہ کڑا ہوں فون میرا ہوا نے آپ سلام کر لیں تو میں نے اسے بڑے عدب سے عرض کی میں نے کہا بند کر دے تو میں نے اسے کہا یار ہمارے امام کا تحقیتہ یہ ہے وہ قسم اٹھا کے کہتا ہے واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم بس اتنا تو ہو کہ کوئی فریاد کرے دل سے اس لیے ان چیزوں کے حضور محتاج ہے نہیں ہے وہ تو ہر وقت غلاموں کا سن رہے ہیں سلام اور فرشتوں کے جھوٹیاں بھی ہیں وہاں پہنچانے کی لہٰذا احترام عدب اور زوق بڑی ضروری بات ہے موسیقی